مہنج دڑو ہم سب بچپن سے درسی کتاب میں پڑھتے آئے ہیں کہ مہنج دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مردو کا ٹیلہ ہے لیکن یہ نام کب اور کیسے پڑا اور اس جگہ کا اصل نام کیا تھا یہ کسی کو نہیں پتا دریافت سے قبل مقامی لوگ اس جگہ کو عرصے دراز تک اس نام سے پکارتے آئے تھے لہٰذا جب ماہرین آثار قدیمہ یہاں آئے تو وہ بھی یہی نام استعمال کرنے لگے مہنج دڑو مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب کا ہم اثر تھا میسوپوٹیمیا سے ملی تحریروں میں مشرق میں ملوحہ نامی ایک جگہ کا ذکر ملتا ہے جس کے ساتھ اجاتی روابط قائم تھے ماہرین کا خیال ہے کہ مہنج دڑو ہی دراصل وہ جگہ ہے لیکن وسوق سے کچھ کہنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مہنج دڑو کے رسمی خط کو نہ سمجھ لیا جائے کوئی نہیں جانتا کہ تین ترقی آفتہ اور پھلتی پھلتی تہذیب کو زوال کیسے آیا مہنج دڑو کا شہر سات مرتبہ اجڑ کر دوبارہ بسا کچھ لوگ اس کی وجہ دریائے سندھ کا سلاب بتاتے ہیں جبکہ کچھ بیرونی حملہ آوروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ ڈھائی ہزار سال قبل مسیح میں بسنے والا یہ شہر پندرہ سو قبل مسیح میں صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا وادی مہران کے بہت سے سربستہ رازوں میں سے سب سے لچست راز یہاں کا رسم الخط ہے اسے پڑھنے کی کوششیں دنیا بھر کے ماہرین نے کی ہیں لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ماہرین نے آسار قدیمہ کا خیال ہے کہ جبکہ اس رسم الخط کا بیت کھلا وادی حسن کی تہذیب کے بارے میں نئی معلومات کا ایک وسیح خزانہ ہاتھ لگے گا مہنجدڑوں سے ملنے والی بارہ سو سے زائد مہرے بھی ایک سربستہ راز ہیں ان پر لکھی تحریر کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں جانتا لیکن اکثر مہروں پر جانوروں کی اور دیو مالائی شکلیں بنی ہیں جاننے والے بتاتے ہیں کہ یہ تمام دستخطی مہروں کے ایسے تکتی ہیں یعنی عالی عدو پر فائز لوگ انہیں سرکاری کاموں کے لئے استعمال کرتے تھے کچھ مہریں تجارتی سامان کی حفاظت کے لئے سبت کی جاتی تھی تو آئیے مہنجدڑوں کی سیر کے لئے آگے بڑھتے ہیں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ ہمارے سامنے ایک سونئر شاپ آ جاتی ہے جہاں پر مہنجدڑوں سے ملنے والی چیزوں کے ریپلی کاس جو مٹی سے بنائے گئے کاریگروں کا خوبصورت نمونہ ہے جس میں ڈانسنگ گرر، کنگ پریسٹ، سیلز ہیں اس کے علاوہ ویلز ہیں اور پھر دوسری بڑی خوبصورت چیزیں یہاں پر سونئر کے لئے موجود ہیں اور پھر یہاں اس سونئر شاپ سے جب آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سامنے مہنجدڑوں کے کھنڑرات کا راستہ نظر آ جاتا ہے جس سے پہلے ایک بورڈ یہاں موجود ہے جو کہ مختلف ایریاس کے بارے میں ہمیں تفصیلات دے رہا ہے جس کے مطابق ہم اس علاقے سے دریافت شدہ چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کس ایریے کو ہم نے سب سے پہلے ڈسکور کرنا ہے تو آئیے آگے چلتے ہیں ایس ڈی ایریے کی طرف یہ سن 1922 کی بات ہے کہ ہندوستانی ماہر آثار قدیمہ راکھال داس بینر جی کو لڑکانہ شہر کے قریب سے قدیم تہذیب کے کچھ آثار ملے جس کی اطلاع آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کو دی گئی ڈاکٹر جنرل سرجان مارشل نے جگہ خدائی شروع کرائی جو اگلی کئی دہائیوں تک چلتے رہی آخری مرتبہ سن 2010 میں یہاں خدائی کا کام کیا گیا پندرہ سو قبل مسیح میں صفحہ 30 سے مٹ جانے کے تقریباً ایک ہزار سال کے بعد یہاں بطمت کے پیروکار آگئے تباہ شدہ شہر کے ملوے کی ایٹیں جمع کی ہیں اور اپنے لیائے رہائش علاقے اور عبادت کے لئے سٹوپا تعمیر کر لیا آج یہ سٹوپا مہنجدڑو کی تصویری علامت کے طور پر جانا جاتا ہے مہنجدڑو کا اکثر حصہ اب بھی زیر زمین ہے جو آثار آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ اصل شہر کا صرف دس فیصد ہے آس پاس کے علاقے میں سیم اور تھور کی وجہ سے نئی کھدائی ممکن نہیں اور متفون آثار کی حفاظت اس طرح ممکن ہے کہ وہ زیر زمین رہے ان کھنڈرات کی گلیوں اور بازاروں میں چلتے ہوئے تصور کریں آپ ساڑھے چار ہزار برس پیچھے چلے گئے یہ آپ کے سامنے مہنجدڑو کا عالی شال شہر ہے اپنے گرٹ نظر دوڑائیں ہر طرف کئی منزلہ پختہ اور مضبوط مکانات ہیں ادھر دیکھیں آپ کو کشادہ سڑکیں اور بازار بھی نظر آئیں گے شہر کی حفاظت کے لیے اونچی فصیل بھی تعمیر کی گئی ہے جہاں سے عشنان گھاٹ گریٹ بات اور انہاز خیرہ کرنے کا گودام بھی نظر آئے گا ایک بڑی درسگاہ اور عام سرائے کے نشانات تو آج بھی موجود ہے غرض یہاں کے کھنڈرات میں آپ کو ان تمام سہولیات کے نشانات ملیں گے جو اس زمانے کا انسان تصور کر سکتا تھا مہنجدڑو آ کر کچھ کچھ وہی احساس ہوتا ہے جو آپ کو کراچی لاہور اور اسلام آباد کی کسی پوش سوسائٹی میں جا کر ہوتا ہے پہلے تو انسان یہاں کے طرز تعمیر کے میار کا متعارف ہو جاتا ہے مہنجدڑو واقعی جدید ٹاؤن پلاننگ کا نمونہ ہے سارا شہر ایک بڑی گلی سے نکلتا ہے اور دیگر تمام گلیاں ایک دوسرے کو نوے کے زاویے پر کارتی ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت بسائے گئے شہر کی پہچان ہے دوسری طرف ٹیڑی میڑی گولائی میں بنی گلیاں خودرو گاؤں کی نشانی ہیں آج بھی ان گلیوں میں چلیں تو ایک ترتیب اور پلاننگ کا احساس ہوتا ہے قطار اندر قطار پکی ایٹوں سے بنے گھروں میں بیت الخلا اور کوئے کے ذریعے صاف پانی کی سہولت موجود تھی مکانوں سے گندے پانی کی نکاس کے لیے بنی زیر زمین نالیاں آج سیکڑوں سال بعد بھی جونکی تون موجود ہے اتنی ترقی آفتہ تہذیب میں بھی امیر اور غریب کا فرق موجود تھا مالدار اور حکومتی و مذہبی اصل و رسوخ رکھنے والے افراد مرکز شہر جبکہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ شہر سے باہر رہتے تھے یہاں کے پوش علاقے کے ہر گھر میں کم از کم ایک غسل خانہ ضرور ملے گا امیروں کے گھروں میں سہن بھی لازمی تھا جبکہ سہن کے اطراف میں چھوٹے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے ان گھروں کے کچرے کو ٹکانے لگانے کا نظام بھی موجود تھا مہنجدڑو جیسے عالی شہن شہر کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ ان کے مکانات پختہ اور مضبوط دو دو تین تین منزلہ اونچے تھے ان میں سڑکے اور بازار ہیں ان باشندوں کی زندگی و رواج اور عادات تہذیب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہاں کی سب سے منفرد اور سب سے نمائی جگہ یہ گریٹ بات ہے بڑا غسل خانہ بڑی باولی یا وسی حمام یہ ایک بڑی سی عمارت ہے جس کے وسط میں ایک طلاب ہے یہ طلاب انتالیس فٹ لمبا تیز فٹ چوڑا اور آٹھ فٹ گہرا تھا شمال اور جنوب دونوں سمتوں سے اینٹوں کے زینے نیچے اترتے تھے جن پر لکڑی کے تختیں چپکا دیے گئے تھے طلاب کی چار دیواری کی بیرونی سمت تارکول کا لیپ کیا گیا تھا جو اس وقت بھی مختلف حالتوں میں دستیاب تھی جس کے ذریعے طلاب میں سے پانی کے رسنے کا صد باب کیا گیا تھا مہنجدڑوں کے لوگ سنگتراشی کے ماہر تھے پتھروں پر نہایت خوبصورت اور نفیز تصویریں بنایا کرتے تھے ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فنِ مصوری پر بھی عبور رکھتے تھے ماہرینِ آثارِ قدیمہ کا کہنا ہے کہ برتن سازی کی ابتداء بھی قدیم سندھ سے ہوئی یہاں کے لوگ تیروں سے جانوروں کا شکار کرتے تھے وہ جانور پالتے بھی تھے خدائی کے دوران مختلف جانوروں کی ہڈیاں بھی برامت ہوئی تھی اس دور کے والدین بچوں کے کھیل کوت مندلچسپی لیتے تھے یہاں کافی مقدار میں بچوں کے کھلونے برامت ہوئے ہیں جن پر بندر، کتے، بلی اور توتے وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی تھی اس شہر کی خدائی سے شترنج کے مہرے بھی برامت ہوئے ہیں جو موجودہ شترنج کے مہروں سے خاصی مشابیت رکھتے تھے اس دور کی عورتیں بناو سگھار کی بھی دلدادہ تھی وہ سونے چاندی کے زیورات پہنتی تھی ہاتھوں میں کنگن اور چوڑیاں، گلے میں ہار، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتی تھی یہاں سے جو سرمدانیاں برامت ہوئی ہیں وہ آج کی سرمدانیوں سے ملتی جلتی ہیں تو ہمارا آج کا یہ مختصر سا سفر جو اس شہریں جو آج کسی زمانے میں بڑا ہی زبردست شہر تھا ختم ہوا تھا مہنچو دڑو سے ہم لڑکانہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں ہم نے رات سنبارہ ان جو ہوتل ہے وہاں گزاری اور اگر آپ مہنچو دڑو جائیں اور آپ کو رات گزارنا ہو تو ملڑکانہ میں یہ ہوتل آپ کے لئے بیس چائز ہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں بہت خوبصورت سا ہوتل ہے جس کے انڈور جو لون ہے وہاں پر مختلف پرندوں کے ساتھ مور بھی خاصی تعداد میں رکھے گئے سویمنگ گول بھی یہاں موجود ہیں بہت خوبصورت سا ماہول ہے ہم نے یہاں پر بہت انجوائی بھی کیا اور بہت مزہ بھی آیا اور اس کے ساتھ ہی ہم رات کو آرام کر کے اگلے دن صبح ہم یہاں سے کراچی کے لئے روانہ ہوئے اور اس شہر کی خوبصورت یادوں کے ساتھ ہم کراچی کے لئے جب روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہے بہت خوبصورت سی بارش ہو رہی تھی جس نے اس دن کا آغاز ہمارے لئے بہت ہی خوبصورت کر دیا اور انتہائی خوبصورت یادوں کے ساتھ ہم کراچی کے لئے روانہ ہو گئے تو انشاءاللہ پھر اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی